سابق وزیر اعظم عمران خان کی ایک اور لیک آڈیو سامنے آنے کے بعد یہ انکشاف ہوا ہے کہ پی ڈی ایم کی جانب سے دائر کردہ تحریک اعدام اعتماد کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے بزات خود ممران قومی اسمبلی خریدنے کی کوشش کی جبکہ ہارس ٹریڈنگ کا الزام وہ اپوزیشن پر لگاتے رہے لیک ہونے والے آڈیوز میں عمران خان یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ میں نے پانچ عراقین قومی اسمبلی کو خرید لیا ہے جبکہ ہمیں دس عراقین کا بدوبست کرنا ہے یاد رہے کہ اپنے خلاف تحریک اعدام اعتماد دائر ہونے کے بعد عمران نے اپوزیشن پر ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگاتے ہوئے کہا تھا کہ سیاسی وفاداریاں بدلنا اور بردلوانا بھی شرک کرنے کے متنادف ہے لیکن یاد رہے کہ عمران خان کے خلاف تحریک اعدام اعتماد ان کے اتحادیوں کا ساتھ چھوڑنے کی وجہ سے کامیاب ہوئی تھی اور حضب اختلاف نے پی ٹی آئی کے ایک بھی ایم این ایر کا ووٹ نہیں لیا تھا سات اکتوبر کو سوشل میڈیا ور لیک ہونے والی آڈیو میں عمران خان تحریک اعدام اعتماد سے چند دن پہلے پانچ ایم این ایز خریدنے کا بتا رہے ہیں انڈی بیل نامی ٹیوٹر ایکاؤنٹ سے لیک کی گئی آڈیو میں عمران خان کی گفتگو کی اردو سب ٹائٹل بھی دیے گئے ہیں لیکن فواد چودری نے آڈیو لیک پر نہایت بھونڈا موقع دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک کٹ اینڈ پیسٹ والی آڈیو ہے اور حکومتی میڈیا سیل کو ایسے بچکانہ کام پر لات مار کر نکال دینا چاہیے فواد نے کہا کہ تم سے نہ ہو پائے گا پانڈے جی پی ٹی آئی رانوما عصد عمر نے بھی آڈیو لیک بارے کہا کہ یہ کئی ٹکڑے جوڑ کر بنائی گئی ہے لیکن فواد چودری اور عصد عمر دونوں نے اس بات کی تردید نہیں کی کہ آڈیو میں سنائی دینے والی آواز عمران کی ہے اور وہ خود خاص ٹریڈنگ کا اثراف کر رہے ہیں آڈیو میں عمران خان کہتے سنائی دیتے ہیں کہ انہیں بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب ان کی نمبر گیم پوری ہو چکی ہے ایسا نہیں ہے اور نہ ہی ایسا سوچیں کہ گیم ختم ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ اب سے لے کر ارتالیس گھنٹے بہت لمبا عرصہ ہے جس دوران بہت کچھ ہونا ہے میں کئی چالے چل رہا ہوں جو ہم پبرک نہیں کر سکتی پانچ ایم این ایس تو میں خرید رہا ہوں یعنی پانچ میرے پاس ہیں میسیج دے دیا ہے کہ جو پانچ ہیں وہ بڑے اہم ہیں اس کے بعد عمران کہتے ہیں کہ اسے کہیں کہ ہمیں پانچ ایم این ایس اور لے کر دینا اگر دس ہو جائیں تو گیم ہمارے ہاتھ میں ہے لیکھ ہونے والی آڈیو میں عمران مزید کہتے ہیں کہ اس وقت قوم چکنی ہو چکی ہے اور ہر طبقے کے لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہم جی چاہیں لیکن کوئی فکر نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط کوئی بھی حربہ ہو اگر ایک ایک ایم این ایس بھی توڑا جاتا ہے تو اسے بڑا فرق پڑے گا بڑی چیزیں ہو رہی ہیں میں اپنی طرف سے چالے چال رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے ہیں پانچ تو میں پیس رہا ہوں نا ہنے جی رہے پاس ہیں پانچ پانچ ہے کہ پانچ ہے نا وہ پانچ بڑے امپورٹنس ہے اور اس کو کہہ کہہ ہمیں وہ پانچ سے کیوں کر دے نا وہ والا پانچ اور اگر دس مجھے قوم یہ گیم ہوں ہمارے ہاتھ دے اس وقت قوم علام ہوئی ہوئی ہے یعنی ہر کراسٹ بورڈ لوگ چاہ رہے ہیں کسی طرح دیتے ہیں تو اس کی کوئی فکر نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے کوئی بھی حربہ ہو ایک ایک ہی اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے نا تو اسے بڑا فرق اب کوئی بڑی غلط صحیح ہو گئی ہے کہ خناب اب نمبر گل ہوگی یہ نمبر ایسا ہے نہیں اسے بڑی چیزیں ہو رہی ہیں میں اپنی طرف سے کچھالے چاہ رہا ہوں جو ہم پبلک کی کا کچھا پانچ کو میں پیس رہا ہوں ہم دے پاس ہیں پانچ پانچ سے دے دی ہے کہ وہ جو پانچ ہے نا وہ پانچ بڑے امپورٹنٹ ہے اور اس کو کہے کہا کہا ہم وہ پانچ سے کیون کر دے نا وہ والا اس وقت قوم علام ہوئی ہے یعنی ہر اکراسٹ بورڈ لوگ چاہ رہے ہیں کسی طرح ہم دیتے ہیں تو اس لیے کوئی فکر نہ کریں کہ یہ ہی چاہیا غلط ہے کوئی بھی حربہ ہو ایک ایک ہی اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اس سے بڑا فرق ہے اب کوئی بڑی غلط صحیح ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر گل ہوگی ہوگی جی نمبر ایسا ہے ہمی کا جانٹ نہیں کہ یہ توڑا کیونکہ آپ کے یہ چاہیے لانگ لانگ ٹائنٹ ہے ہے اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں میں اپنی طرف سے چلے چال رہا ہوں جو ہم پبلک پہ کچھے پانچ کو میں پیت رہوں ہوں ہمیں دے پاس ہیں پانچ جی بھی ہے کہ وہ جو پانچ ہے نا وہ پانچ بڑے امپورٹنٹ ہے اور اس کو کہے کہے ہمیں وہ پانچ سے کیوں کر دے نا وہ والا پانچ والا اگر دس مجھے تو ہوں گی ہے گیم ہوں ہمارے آپ سے اس وقت قوم علام ہوئی ہوئی ہے یعنی ہر کراسٹ بورڈ لوگ چاہ رہے ہیں کسی طرح دیتے ہیں تو اس لیے کوئی فکر نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے کوئی بھی حربہ ہو ایک ایک بھی اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے نا تو اس سے بڑا فرق ہے دوسری جانی فواز چودلی نے اپنی ٹویٹ میں ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ آڈیوز جہاں بن رہی ہیں اور جیسے بن رہی ہیں سب کو اس کا علم ہے لیکن فواز شاید بھول گئے کہ آڈیو لیکس کا کھیل خود ان کی جماعت میں شروع کیا تھا جبکہ انڈی شیل کے نام سے بنائے گئے ایک ٹیوٹر ایکاؤنٹ سے پچیس ستمبر کو شہباز شریف کی وزیر آزم ہاؤس میں ہونے والی گفتگو کی ریکارڈنگ لیک کی تھی ان ریکارڈنگ میں سنا گیا تھا کہ شہباز اپنے سیکٹری کے ساتھ ایک توانائی منصوبے کے لیے بھارت سے مشینٹری درامت کرنے کی بات کر رہے تھے جو ان کی بطیجی مریم نواز کے دماد منگوانا چاہتے تھے لیکن شہباز شریف اور اسپل سیکٹری توقیر شاہ کو کہتے ہیں کہ انہیں سمجھا دیں اور ایسا کرنے سے منع کریں انڈی شہن نامی ایک اکاؤنٹ کی اس وائردات کے رد عمل میں انڈی بیل کے نام سے ایک ٹویٹر ایکاؤنٹ وجود میں آ گیا جس نے اٹھائی ستمبر کو عمران خان کی ایک اور آڈیو لیک کر دی اس میں عمران اپنے صاحب کا پرنسپل سیکٹری آزم خان شاہ مہمود قریشی اور اسد عمر سے امریکی سائفر بارے گفتگو کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم نے سائفر کے ساتھ کیسے کھیلنا ہے اور اس کو امریکی سازش کا رنگ کس طرح دینا ہے عمران انہیں یہ بھی ہدایت دے رہے ہیں کہ کسی صورت بھی الزام لگاتے ہوئے ہم نے امریکہ کا نام نہیں لینا اس کے بعد تیس ستمبر کو ایک اور آڈیو لیک ہو گئی جس میں عمران سائفر بارے اپنے پرنسپل سیکٹری آزم خان سے بات کرتے ہوئے سنائے دیتے ہیں اب ساتھ اکتوبر کو عمران خان کی ایک اور آڈیو لیک ہو گئی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا